موسیقی آؤ جکر سلام کریں ان کو جن کے حصے میں یہ مقام آتا ہے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا اللہ اس بطن کے کام آتا ہے ہالا فیم کا ننمان بھارتی سینہ دورا سن انیس ست چھاسی میں لدہ کے اتیاز و سنسگتی سے روبرو گرانے تدہ بھارتی سینہ کے ان ویڈیو داؤں کے عدم میں ساہس پراکرم و ویڈا کو درس آنے کے لئے کیا گیا جنہوں نے ہمارے دیش کی صدروں کی رکشہ کرتے ہوئے اپنا سروج بلدان دیا بس یہ بات ہواں کو بتائے رکھنا روزنی ہوگی چراغوں کو جلائے رکھنا اپنا لہو دیکھر جس کی ہپا جت کی حصہ ہی دونے اوشت رنگے کو ہمیں ساتھ دیل میں بسائے رکھنا آج ہم سب مل کر ان ویڈیو دان کو بھی یاد کرتے ہیں جنہوں نے دیش کی سیما کی رکشہ کرتے ہوئے اپنے پران نوچھاور کر دیئے ابھی آپ سبھی سے انرود ہے کہ آپ اپنے اسطان پر کھڑے ہو کر میرے ساتھ تین بار بھارت ماتا کی جائب پکاریں گے بھارت ماتا کی جائب بھارت ماتا کی جائب بھارت ماتا کی جائب دوستو اس وقت میں لےہ میں ہوں فورٹین کور کا ہیٹ کورٹر لے فائر این فیوری بولتے ہیں اس کور کو فورٹین کور فائر این فیوری یہ ہال آف فیم ہے ہال آف فیم کیا ہے کوئی تو ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ سینہ اپنی یادیں بٹور کے رکھتی ہے کوئی تو ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ سینہ یہ کہتی ہے کہ ہاں یہاں پہ ہماری شہید کی یادیں ہیں یہاں پہ جو ہم نے کامیابیاں حاصل کری ہیں جو بڑی بڑی پہاڑیوں پہ چوٹیوں پہ ہم نے جیت حاصل کری ہے فتح کا جھنڈا گالا ہے ان سب کی یادیں وہ یہاں پہ ہیں آج میرے ساتھ ایک خاص گیسٹ ہیں میں آپ کو ان گیسٹیں ملواتا ہوں پھر آپ کو لے جلتا ہوں ایک ٹور پہ اور آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں اس ہال آف فیم کے عدبود نظارے میرے ساتھ ہیں میجر اروند گرنیڈیز رجمنٹ کے جہند تھانکیو بری مچھ اروند کیسے ہیں آپ چلیے اروند یہ جو ہال آف فیم ہے جتنا میں نے اپنے آرڈینس کو بتایا آپ اس کے زیادہ کچھ کیا بتا سکتے ہیں مطلب یہ اس لئے بنایا ہے کہ پوری جو فورٹین کور کی یادیں ہیں لڑائی جو کری ہے اس کے لئے بنایا ہے کہ لوگ یاد کریں اور پرنٹ نہ لیں یہی کارن ہے یہ سر صرف فورٹ ہال آف فیم ایک وار میوزیم ہے جس میں انڈین آرمی کے شوریا اور اتحاز کو درشا گیا ہے اسی لئے ہال آف فیم بنا ہوا سر بلکل تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں ہال آف فیم اور آگے بڑھتے ہیں اور یہ ہے سامنے ہمارے کارگل ایند سیاچن گیلری ہمارے دو مین گیلری سر دی وار ایند ہیروز گیلری بلکل سیاچن ایند کارگل گیلری یہ دو ہیں سر اور ہم کارگل اور سیاچن گیلری میں ہیں یہ بیٹل آف ٹولولنگ کے بارے میں جو بڑا ہمارے درشک جانتے ہوں کہ سب نے سونا بھی ہے بیٹل آف ٹولولنگ بڑی مشہور بیٹل ہوئی تھی ٹولولنگ میں اور یہ بتا رہے ہیں کہ آپریشن ویجائی کا حصہ تھا اور کس طریقے سے پاکستانی گھوسپیٹھی آگئے اور یہ ماؤنٹن ٹاپس کو سٹریٹیجک وانٹیج پوائنٹس کو انہوں نے پکڑ لیا اور پھر ان کو وہاں سے اکھاڑ پھیکنے کے لیے بھارتی سینہ نے اٹیک لانچ کرا وہ ایک اگر میں نچوڑ میں آپ کو کارگل کی بارے میں بات بتاؤں تو وہ ہے یہ چٹھی ہے روبن کی چٹھی کپٹن ویجین تھا پر 22 سال کے تھے کچھ بھی نہیں بہت چھوٹی عمر میں شہید ہو گئے اور یہ آخری پتر ہے جو انہوں نے اپنے پیرنٹس کو لکھا اپنے ماتا پتا کو لکھا یہ کرنل وی این تھا پر ہے ان کے پتا جنہوں نے اپنے شہید بیٹے کو پتر لکھا کہ single minded devotion to duty battle of point 5140 یہ اروند یہ دیکھئے battle of 5140 اور یہ کپٹن وکرم بطرہ کی پاکستانی آرمی کی ہیوی مشین گن انہوں نے کپٹر کری اور یہ ہیں لیفٹننٹ کرنل وائکے جوشی جو ابھی لیفٹننٹ جنرل وائکے جوشی ہیں core commander ہیں 14 core کے وہ لیفٹننٹ وکرم بطرہ کا پرو موشن کر کے ان کا پپ لگا رہے ہیں یعنی کی کپٹن کے جو پپس ہیں شولڈر پہ لگتے ہیں وہ لگا رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ باتشیت ہو جائے میجا اروند battle of tiger hill ایک بہتی مہترپون لڈائی تھی kargil war کے تائم and tiger hill was one of the most dominating positions which was occupied by the enemy and tiger hill 18 grenadiers نے بہت تف لڑائی کے بعد بلکل اس میں لکھا ہے یہاں پہ درشکوں کو دکھاتا جاؤں the ferocity of our soldiers completely unnerved the enemy and paved the way for the eventual capture of tiger hill جو بھارتی سینہ کا response تھا جو بھارتی سینہ کا اکرمڈ تھا وہ اتنا خطرناک تھا اتنا خوفناک تھا کہ پاکستانی فوج کے کہتے ہیں وہاں سے پیر اکھڑ گئے اور کئی جگہ انہوں نے counter attack بھی نہیں کر رہا جو کہ کاروائی سکھائی جاتی ہے فوج میں کہ اگر آپ کہیں سے آپ کو ہٹا دیا جائے تو آپ واپس اس کو لینے کی پوری کوشش کریں کئی جگہیں counter attack نہیں کر رہا تھا اتنا خطرناک کروائی کری تھی بھارتی سینہ نے آپ infantry والے ہیں گرنیڈیز ریجمنٹ سے تو آپ بتائیے as an infantry soldier آپ infantry soldier ہیں کتنا مشکل رہا ہوگا یہ کرنا کھڑی چڑھائی minus degree کا temperature کئی بار تو اکلمٹائزیشن بھی نہیں کرا کیونکہ وقت ہی نہیں تھا لڑائی سر پہ آگئی تو کونسا اکلمٹائزیشن الکول ونٹر کلوڈنگ بھی اپروپریٹ کئی جگہ نہیں تھی کئی جگہ تھی اب میں دیکھ رہا ہوں کوٹ تارکہ میں لوگ چڑھے پڑے ہیں اوپر اور اپنا ڈی ای 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 س بوٹ پھینکے اس میں as an infantry soldier آپ بتائیں یہ کتنا مشکل رہا ہوگا یہ سر نو ڈاؤٹ جو جس جس کو بھی یہ ٹاسک ملا ہوگا جس کو بھی جس کو جوان مشکل لڑائی تھی مشکل تیرین تھے but however i am sure ہر کسی کی دیماغ میں ایک ہی چیز رہا ہوگا ایک اپنا دیش کا تریٹوریل انٹیگریٹی اور اپنا انڈین آرمی اور کتھ کے پلٹن کے شان یہ ہمیں بھی سکھائی گیا تھا جب میں نے unit join کری تھی 1994 میں پلٹن کی عزت was the first thing that was taught to us the honor of the regiment the honor of the unit یہ ہر جگہ ہے آپ کو بھی یہی بات بتائیں گے یہ ہی شروع میں اور آپ کی تو ایسے بھی PVC unit ہے so i can understand یہ پورا یہ operation thunderbolt 1999 کی بات کر رہے ہیں operation ibex 89 14 core والا ایریا ایکٹیو رہا ہے شروع سے یہاں پہ لڑائی رہی ہے it has always been active یہاں سے اگر ہم آتے ہیں یہ پورا ایک لے آؤٹ ہے کارگل دراس یہ پورا ایریا کا ہاں سر یہ ایک ترین موڈل بنایا تھا ہم نے جو کارگل وار جو آپ ویجائز اس کو کہتے ہیں اس کے ایریا آف اپریشن کو دستانی کے لیے تاکہ جو ویسٹرز یہاں آتے ہیں ان کو آسانی سے سمجھ میں آئیں کہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سر دی ریڈ ریبن میں جو نیشنل آئیفہ نیشنل آئیفہ کو دستانیا گیا جہاں جہاں دشمن بیٹھا ہوا تا they were able to overlook they were the national eye way directly اور یہ کچھ یہ کچھ captured weapons ہیں یہ this is that pakistani آمی rifle بالکل سر all these weapons یہ سارے اتھیار سر آپ ویجائز کرگل وار کے دران پاکستان سینہ سے capture کیے گئے اچھا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ میں بھی ایک military history کا سٹودنٹ ہوں اور میں نے دیکھا ہے چاہے وہ 1947-48 کی لڑائی ہو یا 65 کی لڑائی ہو یا اکتر کی لڑائی ہو شروعات ہر سامر پاکستان میں بہت زور سے کری ہے جس کو ہم فوج میں کہتے ہیں na audacious planning آپ نے سنا ہوگا یہ ورد audacious planning out of the box جا کے اس thinking میں بڑے تگڑے ہیں پاکستانی audacious planning but they tend to look at battle as a T20 match ان کو یہ نہیں پتا کیا ٹیسٹ مائچ ہے اس میں خون بہے گا اس میں ریورسز ہوں گے اس میں ٹائم لگے گا نہیں ان کو امیڈیٹ ویکٹری چاہیے اگر نہیں ملتی دن دے گے ڈیموریلیز فر یہ سب ہوتا ہے جو آپ دیکھ رہے نہیں ہاتھیار چھوڑ کے باگنا all these things happen with them یہ glimpses of war یہ پرانے ہیں یہ یہ جنرل شرینہ گے جنرل کریپا good old times 47-48 کی بات کر رہے ہیں شاید یہ Major Sonom Vangchuk the Lion of Ladakh میں کلی ان سے ہاتھ ملا رہا تھا اور کلی میری ان سے بات چیتھو یہاں جو بات چیتھو یہاں ایک بات چیتھو ہوگا بیٹھو خیالنے بیٹھو اور چیتھو اسی اگر میں پوچھ رہا ہوں میں نے کہا آپ نے اتنا بڑا کام کر رہے ہیں موسیے کہے نہیں یہ تو فوجی کا ڈیوٹی ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کر رہا بہتا حملی تیمیلیٹی ہے یہ کچھ سر جسے ہم نے پہلے بات کیا ہم کوئی کود کے لئے نہیں کر رہے ہیں ہمارے کے لئے کر رہے ہیں۔ جو بھی کر رہے ہیں ہم دیش کے لئے کر رہے ہیں۔ کیاپٹن کینگروز کی وہ کہانی ہے جب کارگل میں یہ بلاک روک ایک فیچر تھا۔ بلاک روک کو جب ہی اسالٹ کر رہے تھے تو ان کے پیر سلپ رہے تھے انہوں نے مائنس 15 ڈگریز میں اپنے جوتے ہوتے ہوتا رہے ہیں اور ننگے پیر روکٹ لانچر لے کے سٹیپ کلائم 90 ڈگریز انہوں نے اسالٹ کر رہا تھا پوستھموس اور وہ ایک سکول ٹیچر ہمیں۔ آپ کو پتا ہی برے؟ یہ نہیں اور ایک سکول ٹیچر ہم اس سکول ٹیچر نے اس کے پیرانت کو پڑھتے تھے اور اس کے بعد میں ایک پیرنٹ سمینہوں میں ہوں میں نے اس کے پیرانت کو تھیم ایک وہ ایک سکول ٹیچر اور اپنے پاڈن پانی آچاریا محویر چکرہ ارچی سر میرے سینئر تھا کیاڈمی میں فوج لڑی پاکستانیوں کو خدیارا اس میں یوں لیڈرشپ جسے بھی بات کریں بولا کہ سب بہت بہادوری سے لڑے لیکن اگر آپ کو کوئی ایک چیز کارگل کے بارے میں بتانی پڑے کہ کارگل سپیشل کیا تھا جو کہ ہر ایک جنگ ویسی ہی ہے انڈین آرمی کے لیے جیسے کارگل تھی جو جو جنگ لیڈرشپ تھیں جو جنگ وفیسر زی individuals ٹھے وہ کمال کا کام کروں کیا کہت roots جنور لیڈرز کہتا ہے چاہے وہ سیکشن کمانڈر ہو چاہے وہ سیکشن ٹوائی سی ہو نائک ہو انہوں نے سب نے کمال کے کام کیا اور گینڈیر یوگندر یادف جو پی بی سی ہیں وہ بھی اس ٹائم کے گینڈیر تھے مطلب انہوں نے اٹھارہ انڈیس سال کے رہے ہوں گے تو انہوں نے ان کے بہاودری اور ایسے جذبہ دکھایا انہوں نے دیکھوڈ ایک دی تیگریل ڈاپ یوگندر سنگھ اپکے چودہ گولیاں لگی تھی بلکل سر سر سے لے کر پیر تک گولیوں سے چھلی ہو گیا وہ آدمی لیکن پھر بھی آگیا بڑتا چلا تو کچھ تو ہے اس فوج کے بارے میں جو کی الگ ہے کیونکہ جو ہم لوگ بات کرتے ہیں یہ دیکھئے 1965 انڈو پاک وار کہیں پر بھی آپ دیکھئے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے بات کری بڑی امپورٹنٹ مجھے رویند آپ نے بولا آفیسر لیڈ آرمی وہ بھی یونگسٹرز منوچ کمار پانڈے وکرم باترہ کینگروز ویجین تھپر جنہوں نے ان کی کیا ہو ایج تھی کچھ بھی ایج نہیں تھی ان کی بیس تیج چوبیس سال اور اس ایج میں اتنی مچورٹی جس کو کھتے ہیں کمپنی کمانڈر سو 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 لوگ ہوتے ہیں کمپنی میں آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ سامنے سے دشمن ہے آپ پہ فائرنگ کر رہا ہے بائیس سال کا تیس سال کا ایک آفیسر جو کیاپٹن کا رینک پہنا ہے یا پچھت سال کا ہوگا تو میجر رینکر رینک پہنا ہوگا وہ زمین پہ بیٹھا ہے آر لیے ہوئے اس کے پیچھے سو جوان ہیں اور سو کے سو جوان اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کی میجر صاحب کا یا کیپٹن صاحب کا اگلا حکوم کیا ہوگا اور لیڈرشپ اس لیول کی اس اوچائی کی لیڈرشپ کی وہ سو 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 لوگ اس کے ایک آرڈر پہ اپنی جان دینے کو رازی کیوں کیونکہ ان کو پتہ ہی کہ سب سے پالے ہی اپنی جان دے گا he is leading from the final totally it's a big responsibility it's a big responsibility but Arvind also it's a major major honor yes بہت بڑی بات ہے honor is one thing sir we always sir its our endeavor to live up to that responsibilities absolutely بہت اچھا لگا اب۔ آپ سے دوستوں میں میجر اروند ہیں ان کی یونٹ نے لڑائی میں پرامیر چکر جیتا ہے میرے لئے بہت سمان کی بات ہے میں ان سے بات کر رہا ہوں انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے پوری کارگل کی لڑائی ہوئی کس طریقے سے کیا کٹھنائیاں فیس کریں اور جونئر لیڈرشپ کی بات بہت ضروری ہے آپ جب بھی بھی دیکھیں گے کشمیر سے جب بری خبار آتی ہے یا پھر کہیں اور سے کوئی خبار آتی ہے کہ کوئی شہید ہو گیا آپ کو کہیں نہ کہیں بھارتی سینہ میں دیکھے گا کوئی یونگ آفسر سامنے کھڑا ہے جس کی بوڈی جس کا پارتیف شریر ترنگے میں لپٹ کر واپس آ رہا ہے یہ ایتھوس ہے انڈین آرمی کا کہ جب یونگ لیڈر لیڈ کرتا ہے تو لوگ فالو کرتے ہیں آج تک کرتے آئیں اور آگے بھی کریں گے دوستو اس وقت ہم لے میں ہیں اور میرے ساتھ آج ایک بہت خاص بہت عزیز مہمان آئیے میں ان کو ملواتا ہوں آپ سے اور انہی سے جانتے ہیں کارگل کی کچھ کہانیاں میرے ساتھ ہیں لیفٹنن جنرل وائ کے جوشی آتی وشش سیوہ میڈل ویر چکر سینہ میڈل جنرل آفیسر کمانڈنگ فورٹین کور سر ہماری شو میں آپ کا سواگت ہے سر سر جہاں تک کارگل کی بات ہے آپ کارگل میں لڑے ہیں سر اور تھرٹین جاکریف سے آپ کا تعلق ہے آپ سی او تھے تھرٹین جاکریف کے سر یہ کارگل وار کا انٹائر سیکونس کیا یعنی کی شروعات کہاں سے ہوئے تھی کارگل وار کی بیچ میں کس طریقے سے لڑائیاں ہوئی ختم کیسے ہوا یہ اگر آپ ہمیں سیکنس بتا دیں تو ہمارے درشکوں کے لئے پھر آسان ہوگا سمجھنا کہ لڑائی کیا تھی کیسے شروع ہوئی کیسے ختم ہوئی I would request you sir یہ ایک معنی ہوئی بات ہے کہ بھارت کے اچھے ارادوں کے باوجود پاکستان نے یہ گھسپیٹ کی اور ہمارے علاقوں کو LC پار کر کے اوکیپائی کیا اور ہمارے پیٹ پر وار کیا جب انہوں نے یہ گھسپیٹ کی تو انہوں نے LC کو پار کرس کیا اور ہم آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ LC actually is inviol کیونکہ ہم نے شمال اگرمنٹ سائن کیا ہے اس نے سارے LC کے لانڈمارک سائن کیا ہے وہ ہم نے سائن کیا ہے دونوں طرف کے آمیز نے پاکستان اور انڈین آمی دونوں نے سائن کیا ہے تو LC was actually inviol اور اس علاقے میں بکاوز دیفکلٹیز آف ترین دونوں طرف ہمارے وینٹر وقتے پوز تھے پاکستان آمی بھی انڈین آمی بھی وینٹرز میں جو مشکل پوز تھی جہاں پہ یہ بہت زیادہ برف گرتی ہے اور وہاں پہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے ہم لوگ وینٹر میں اس کو بیکیٹ کر دیے جو اتنے سالوں سے کرم چلتا آ رہا تھا اس کرم کو توڑ کے دھوکہ دے کے ہمارے پیٹ پیچھے اس پوز کو اکیپائی کر رہا پاکستان جس کی وجہ سے کارگل کی جگ شروع ہوئی پھر آگے کی کہانی کیا ہے سر کارگل کی ماشکو ویلی دراز کارگل بطالک اور تورتو کے علاقے میں انڈومنیٹنگ ہائٹس کو اکیپائی کیا اور ہمیں اس کا پورا گیا تو ہم نے پھر انڈین آمی نے موبلیز کیا ایڈیشنل پوز جہاں پہ انڈکٹ کیا گئے ڈیٹیل پلان بنای گئے ہم نے کوئی جلدی نہیں کی پورے دیٹیل پلان بنای گئے فائر پاہ بلد اپ کیا گیا آرٹری کو بلد اپ کیا گیا اور پھر ایک ایک پی کو ایک ایک کر کے ہم نے کلیر کیا اور دشمن کو اپنے علاقے سے خدیر دیا ویلی در ویلی در پوز کے اپنے بات کری یعنی کی سردیوں میں جو پوز کو ہم چھوڑ دیتے تھے پاکستان بھی چھوڑ دیتا تھا اب ایک بار پاکستان سے دھوکہ کھانے کے بعد آج بھی ویلی در ویلی در پوز ہیں کہ آج ہم لوگ وہاں پہ مستعدی سے کھڑے ہیں ہم ابھی بہت ہی بہت ہی بیل پرپیرد ہیں اس علاقے میں چاہے میں کہوں فورس لیوز کے لیاغ سے فائپا کے لیاغ سے سویلنس کے لیاغ سے لوجکس کے لیاغ سے ہر لیاغ سے ہم اب اس علاقے میں بہت ہی مجبوث ہیں اور پاکستان مجھے پورے یقین ہے اس علاقے میں دوبارہ ایسا پرنگر کرنے کی کوشش نہیں کرے گا تو سر آپ آپ سیو بنے میں نے کہانیاں سونی ہے سر کی you were a major شیل دوران پرنگر کرنے کیا تیک ہوور ترین جائر کیلئے ڈیلی Pria ہ ایسی طر覆 پہنچا تو راجریف نے جو راجریف نے جو راجریف کیا چاہے میں اور میں جا پہنچا تیمہ پہ پہلے ایٹھن ڈی نیڈی اٹھن ڈی اور سیو چاہے میں پہنچا تیران جوڑائی کو ڈیران جواڑے لے پہنچا اور میں بیٹھا ہی تھا اور کلن کشال تھاکور سے بات کر رہا تھا تب میرا اپریٹر آیا اور اس نے کہا کہ جیو سی صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو جب میں نے بات کی جنل مہندہ پوری سے جو کی جیو سی تھے اس پر کمارے ایڈیف کے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے سیو صاحب کی تیبت خراب ہوگی ہے اور ہمیں ان کو ایویکوٹ کرنا بات رہا ہے اور آپ اپنے پیپس لگائیے اور آپ اپنے پیپس لگائیے پاک فوج نے گھسپیٹ کری اور وہ ہائٹ پکڑ کے بیٹھ گیا تو کتنی مضبوطی سے بیٹھا تھا کتنی ویل انٹرنچ تھا پاک فوج وہاں پہ اور ہمارے سیٹ بیکس کس پرکار سے ہوئے ہمارے سیٹ بیکس تھے ہمارے سیٹ بیکس تھے ہمارے سیٹ بیکس تھے اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ پاکستان نے جب گھسپیٹ کی تو وہ پوری تیاری کر کے آیا تھا آپ کے لیے آتومنتکس کے لیے آج سے اور لیے آج سے اور لیے آج سے اور ویسے بھی مانٹین وافار میں مانٹینز جو بھی اوپر بیٹھا ہوا ہے اور دیفنسز لیے ہوئے ہیں تو وہ جو حملہ وٹروپس ہیں اس کے بارو حاوی ہوتا ہے کیونکہ مانٹینز میں مانٹینز میں اپروچے ہیں کچھ ایک سپر ہیں جس کے بارو حملہ کر سکتے ہیں وہ اس کو بھی پتا ہے اور اس نے لیمتید اپروچے کے بارو اس نے کھڑی چڑھائی اور میں سمجھ سکتا ہوں سر کیونکہ میں نے خود ہیلٹیٹیٹوڈ میں صرف کر رہے ہیں کتنا مشکل ہے اسالٹ کرنا اٹیک کرنا تو بہت بڑی بات ہے سر سمپلی پہاڑی کے اوپر چڑھنا میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پہاڑیاں اتنی مشکل تھی کہ اگر دشمن وہاں پر موجود نہیں بھی ہے تو بھی ان کو چڑھنا بھی بہت مشکل تھا تو گریٹینز وہ سو سٹیپ اور رات کے وقت رات کے وقت temperature سر temperature is very low اوپر سے پتھر بسا رہا ہے دشمن automatic fire چل رہی ہے پھر بھی attack is on absolutely and we achieve success against all the odds سرے leading from the front سکھای جاتا ہے جب ایک جنتلمن کے ریٹ اکاڈمی میں ہوتا ہے سر تب سے چیٹ وڈ کورٹ کے بارے ہیں leading from the front کہتے ہیں ki attack ماد بولو سے they follow me یہ سب چیز ہیں سر یہ و جمعہ لرنڈ اندار اس کردیمی سے 与 کرگل میں ہم نے دے خواہ گیا کہ جو casualties bege pert بلاؤ اس سے ڈیریکٹلی مطلب کیا نکلتا ہے سر جو کارگیل کی وجہ کا شریح ہے وہ ہمارے یونگ آفسرز اور یونگ جوان کو جاتا ہے جنہوں نے ان دے فیس آف دی اینیمی جنہوں نے دیکھرٹ دیترمنیشن دیڈیکیشن ریزولف جو انہوں نے دکھایا اتنی ڈیفیکلٹ کنڈیشن میں اور ہم کو یہ جیت حاصل دی وہ دے اپ فرنٹ جی ریڈی تو میک تو سپریم سیکرپائیس تو اس میں میں آپ کو یہ بتانا جاتا ہوں کہ جو ہمارے آفسرز تھے جسیوز تھے جو یونگ لیڈرز تھے جی اور یہ دستور رہا ہے فرچاسر ہمارا تو آبیسلی کیجوٹی تو جایدہ ہو نہیں تھی اور ہمارے ایکچلی سکس کا کارن ہی تھا کہ ہمارے آفسرز جو تھے جی جی اگر ہم بات کریں کپٹن وکرم باترہ کی یونو سر وہ داڑی بڑی وی ہے کپٹن وکرم باترہ وہ پاکستانی ویپن ہے کیاپچرد اس کے بغل میں وہ دل مانگے مور اور ریفلمان سنجے کمار دونوں تیرا جاکرف آپ کی پلٹن کے سر جب آپ کمان ادھکاری تھے اس پلٹن نے دو پرمویر چکر جیتے اس کے بارے بات کریں کیونکہ یہ اچانک یونٹ جس کو کہتے ہیں سر لارجر دن لائف بھن جانا میں نے آپ کو جیسے اگزامپل دیا سر جیسے اگزامپل دیا سر 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 اور یہاں پہ تو دو دو پرمویر چکریں سر اس کے بارے بات کریں ہاں اس کے بارے بات کریں جیسے میں آپ کو بتایا کہ کارگل کی ویجای کا شریع وہ ہمارے یونگ آفسرز اور جوانو کو جاتا ہے جی جی زی رائیسے ہی دو اپرانٹ رید ویمید این سپریم سکریم ساکرامیس تو ایسے ہی دو نوجوان سر جیسے ہیں جیسے ہیں وہ تھے پرند ویگرم بطرہ اور ریفلمین سنجای کمار جی جیسے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں وہ قابلت داریف تھا جی اس کے باپر جم کوٹ آرس ملا کرنا کیا پاریٹ سنجام پر ہم نے اپنے چڑھائی شروع کی بھی دی آٹی سپورٹ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا ترین اتنی مشکل ہونے کے وجہ سے جیسے کہ ہمارے پڑھائیں ہم کو سکھا جاتا ہے کہ فرس لائٹ سے پہلے ہم نے کبزہ کرنا ہے وہ اس میں نہیں ہو پایا تو جیسے ہی دی لائٹ ہوئی سورج کی کرنے آئیں تو ہم تقریباً فورج سن فائل ٹاپ سے پانچو میٹر نیچے تھے اور جیسے ہی لائٹ آئی فرس لائٹ ہوئی تو دشمن کے جو آٹومیٹک سے انہوں نے ہمارے ٹروپ کے اوپر جو کی پانچو میٹر تک پہنچ گئے تھے جیسے افیکٹی فائر ڈالن شروع کر دیا اور ہماری کی ایوٹی زمانی شروع ہوئی جیسے اس سمائے پر ہم ملتفر ٹیفیکل سیچویشن میں تھے جیسے تو یہاں پر ریفلمن سنجے کمار جو کی جو اسورٹنگ کمپنی تھی اس کا لیڈنگ سکاوت تھا جیسے اس نے انیشیٹیو لیا بہادری دکھائی اور اپنی چھوٹ سی ٹولی لے کر کرال کرتا ہوا جو علاقہ فلیٹ ٹوپ تا فویٹ سین فائیو کے اوپر جو ہمارا ایک اس کو اس کمپنی کا اوبجیکٹیو تھا اس کے اوپر اس نے اسولٹ کیا کرال کرتے ہو نظریک پہنچا آٹومیٹک فائر آرہا ہے دن کا سمیہ ہے اس کے بہادری کو سمجھئے اور بری ڈیفیکل ٹرین سٹیپ سلوپ وہ پہنچا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے جواتم نے خیر رہی تھی نیچے سے جاکے اس کو بہر کھیچا بہر کھیچ دیا سر کبھر اور جو سنگر تھا اس کے پر اپنی طولی کے ساتھ اس دوران کہ وہاں دوران وہاں ہے وہاں خون ویڈنگوے irgendwelے کے لابے آپ اس لیڈنگر بڑے پرچکے ہیں اس نے بھی اور اس نے ہر نیمانی پلکن کے لیے اپنی ویڈنگر کے لیے نیمانے کے لیے سر اب ہم آتے ہیں کپٹن وکرام بطرہ کپٹن وکرام بطرہ اس نیم یہ ایک نام جو ہے یہ ہوسول نمائی بن گیا سر کپٹن وکرام بطرہ ان کے بارے میں سارا کچھ بتائی ہے یوں کپٹن وکرام بطرہ لیس ان 3 ایر سر ویس یوں بابلینگ ویڈنرگی سر اور اینیتیو ہمیشہ متلکہ کوئی اس کو کام دو تو ہی سر ہم کل کرتا ہے ہم کل کم کم کل کرتا ہے سر اس پرکار کے تو وہ انسان تھے وکرامب Margaret Teratty Karma commander اور سن Obspr jijumbwal again less than 3 hours وہ وہ بڑاو کمانڈر تو جب ہم نے اٹایک پلان پورا بنا لیا تب میں نے دونوں سے بات کی کہ جب آپ پائچر کر لوگے آپ ہی کمانیاں اپنے اپنے پورا اپنے اپنے پورا آپجیکٹیز کو پواFORE تو آپ نے مجھے سکسے سینل دینا تو ک یا ہوگا تو پیلے میں نے جمال سے پوچھا کہ آپ کا کا کیا سکس سینل ہوگا یہ آپ نے اپنا کیقام کیا کا طرح شğıjan حضرت اسzagی جبا ہی ہوا اللہ پھر نے کہا չیستر سکرام کیا więksاہ کہاсть تو ٹھیک رہاara يجب آپ کو اپنے اوڈا پھر سکرام کیا مج 마지막iencies 4ドوس لوگ سکرام کیا اور ہر سکرام کیا پھر اسندا کا سکرام کا ترسپ وقت رہا وقت میں معای کہ جب آپ کے انambling پھرابط گئے 5143 دولگی تک پر کا صido ہرت گنات بئر سبھا آؤلہ فرامی کلی کے لئے مجھے پیس ہے کہ ساتھ دل مانگے مور مجھے سابعت کہ سبھا ایسا کہ وہ کہ سبھا آؤلہ مگا اسگی کو بینیہ مجھے پیس حک wiping نظر کے لئے مجھے پیس میں کہ سبھا اگا آپ کو ایک پیسل میں انتظر رہے مجھے پیسل میں مجھے ریڈے سکے کرے کر کے لئے مجھے پیسل میں دیا تو دونوں نے صبح 3.30 بجے جموال نے وقت 4.30 بجے بکرم بطرہ نے مجھے ریڈر سیٹکو پر یہ سکسل سکنل دیا او یا 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 دل مانگے مور جی which became the household name actually household slogans that time during the Kargil war Absolutely sir سر سیو کو کہتے ہیں father figure کہتے ہیں پتہ سامان سیو کی ایج کچھ بھی ہو he's the old man sir گولیا چل رہی تھی sir barut پھوٹرا تھا لوگوں کی چیکنے چلانے کی آواز ایک جنگ کے ماحول میں آپ سیو بنے اب کمان ادھکاری بننے کے بعد چیتے ہیں جو حاصل کری تیرا جاکریف نے وہ تو کری sir وہ تو بچہ بچہ جانتا ہے دو پرمویر چکر اور کتنے اور عوارڈ sir آپ کو خود کو بیر چکر ملا لیکن جب کیجولٹیز آئیں sir جب خود کے فوجی زخمی ہو کے یا شہید ہو کے واپس آئے وہ آپ نے کیسے ہندل کر رہا because young CEO sir کچھ دن پہلے تو آپ نے take over کر رہا تھا پھر یہ سب ہو گیا وہ کیسے ہوا sir Each and every soldier who died the emotions that I have for that cannot be explained سمجھے نہیں سکتا سمجھے نہیں سکتا but having said that you know we are a very professional army and I want to tell you you know that Indian army is the most battle hardened army you know of the world the exposure of our army is not so much of the army and when we went to the war being a professional army we all knew what risks are there کیا اس میں جوکھیں ہیں اور کیا ڈیفکلٹیز آنے والی ہیں اور کس پرکار سے ہم سب کو پتا تھا کہ اس میں ہماری جان بیا سکتی ہے لیکن سب سے پہلا کیا آتا ہے رجیمنٹیشن پلٹن کا نام مطلب اس کے ساتھ ہی self-respect جو ہر جوان کا ہر سولز کا ہر آفسر کا ہوتا ہے that comes first so then وہاں پر یہ کوئی نہیں سوچتے ہیں کہ آگے سے گولیں آرہی ہیں ہملا کریں تو مردائیں گے if that thought is in your mind then you can never succeed تو اس ججوے سے اس جنون سے پلٹن پوری کام کر رہی تھی اور کیجوٹیز ہو رہی تھی there were personal loss very difficult لیکن اسے پلٹن کا جو مرال تھا وہ کبھی ڈاون نہیں آیا جی you know because we had to capture it had to be done and we did it sir sir film میں بھی movie میں LOC Kargil میں اور ویسے بھی انڈین آمی میں مشہور ہے sir کہ if you want to know ask jo یہ کیا سٹوری ہے sir مجھے بھی نہیں پتا جب میں نے پہلی بار مووی دیکھی تو آئی سو وہ Sanjidat played your part sir وہ Sanjidat وہاں پہ سی و تیرا جاکریف بن کے Sanjidat کھڑو میں وہاں پہ اور the senior officer comes and says you know انڈین آمی میں مشہور ہے if you want to know ask jo so آپ کا surname joshi 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 but یہ کہنی کیا sir if you want to know ask jo you know frankly speaking مجھے بھی نہیں پتا ہی کیسے شروع ہوا جے لیکن what i can visualize کہ our talent did so well جے you know چار پیچھے ہم نے capture کیے and you know the credit of the boys of 13 jack rifles was given to me جے and and somehow probably somewhere it started that you know since we were achieving so much success جے یہ پیچھے شروع ہو گیا کہ you know if you want to know ask jo but کیسے شروع ہوا you know i myself don't know actually یہ پتانی پر شروع ہو ہو گیا sir yeah i mean i'm surprised actually so sir یہ موووی میں ریال لائف میں بھی شکریہ 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 دوستو میرے ساتھ جیو سی 14 core لیفٹن جنرل وی کے جوشی انہوں نے پوری باتیں بتائیں کارگل کی یوت کے بارے میں ہیں اور کچھ نام جو میں تو کبھی نہیں بھول پاؤں گا اور شاید دیش بھی نہیں بھول پائے کپٹن وکرم باترہ ریفلمن سنجے کمار اور بھی کئی لوگ ان کی یونٹ کے تیرہ جاکرف کے جنہوں نے وہ بلیدان دیا کہ آج آپ اور ہم بیٹھ کے جشن منا رہے ہیں کارگل کے 20 ساتھ کا چہت میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ The Indian Army is not just a powerful army it's also a moral army یہ morality کیا ہے یہ نیتکتہ کیا ہے آئیے آج میں آپ کو ملواتا ہوں ایک ایسے شخص سے جو آپ کو سمجھائیں گے اپنے قصوں سے کہ یہ نیتکتہ کیا ہے میرے لیے بہت سممان کی بات ہے it's a matter of great privilege and honor to introduce you to Brigadier MPS Bajwa سر ہماری شو میں آپ کا بہت سواگت ہے سر Thank you سر زرہ Tiger Hill کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے ہمیں Tiger Hill اس کو کیوں کہتے ہیں یہ Tiger Hill کی بات کیا ہے اور پھر باگے جو میں نے جو میں نے morality کی بات کری تھی ہوں گا سر پہلے ٹائگر ہل کی بارے میں تھوڑا سکتے ہیں جب میرے کو یہ ٹاسک ملا اور میں نے ٹائگر ہل کی طرف دیکھا پہلی بار تیرے مو میرے مو سے میرے ایک ہی چیز نکلی میرے دل سے کہ دے شیوہ بر موہے ہی ہے شب کرمنتے کبوں نہ ٹروں نہ ٹروں اور سو جب جائے لڑوں نسچے کر اپنی جیت کروں وہ نسچے کرنا اور جیت تب ہی ہوتی ہے اگر آپ کا درد نسچے کسی کام کرنے کے لیے ہو جے جب ٹاسک ملا تو میرے نیٹن گریڈیز کو دائنے طرف سے جو کہ بلکو سٹیپ تھا نورت کی طرف سے ایک گاتک پلٹون جو کمانڈو پلٹون کو ہم گاتک پلٹون بولتے ہیں جن کا نیتر تو کیپنل بلوان کا کر رہے تھے جس میں کہ یوگندر یادو جن کو بعد میں پرویر چکر ملا ان کے نیتر میں تھا ساتھ میں ڈیلٹا کمنی تھی گریڈیز کی ایٹین گریڈیز کو پہلے میں نے رات کو چڑھا دیا تھا آدھا پہلی رات کو یہ تین جلائی رات کی بات ہے صبح چار تری کو چار بجے چار جولائی نائنٹی نائن چار بجے ہم نے اوپر جا کے ٹاپ جو ہے وہ ایک کمانڈو پلٹون پہنچ کے ان کی لڑائی گتھم گتھا ہوئی اس میں یوگندر یادو نے چار گریڈیز لانچ کر کے اس کے لانچ کر کے اور دو پنکر کیپچر کیے اور ان کے دس آدمیوں کو مارا جب ہی یہ ہوا تھا تب میں نے جیوزی سر کو جیوزی کو بتایا کہ یہ چیز ایسے ہے ہم نے ایک فٹ ہولڈ اوپر لے لیا ہے اس کے بعد جب بھی نواز شریف کو اس چیز پاس چلا اس نے حکم دیئے کہ کسی بھی حالت میں یہ ٹائگر ہیل یہ میرے کو واپس چاہیے میرے کو پتا تھا کہ ابھی کانٹر ٹیک آئے گا ہر حالت میں جب یہ یہاں تک بات پہنچ گئی ابھی میں وہ پچاس ساٹھ آدمی جو ہیں وہ میں نے ہرچے کے بائیں طرف ٹڑا دی تاں جو وہاں پر کانٹر ٹیک نہ آئے انہوں نے جا کے صبح کے ٹائم پر پانچ جی کو ادھر پہنچ کے ان دونوں انڈیا گیر تھی ایک چھوٹی سی کور پکٹ تھی جس کا نام ہیلمٹ تھا اور ایک روکی نوپ تھی اس کے اوپر قبضہ کر لیا وہاں تک آدمی پہنچ کے ہمارے یہ کوئی نیکس مورننگ اعلی مورننگ بہت بڑی داد آدمی اٹیک دوبارہ آیا ایک حوالدر ستپالت بیٹھا تھا اس میں سپائی تھا انہیں بولا کہ ایک ٹریک سوٹ بڑا لمبا سا لڑکا ہے اور اس کے ساتھ ایک موٹا سا ہے جو کہ لیڈ کر رہے ہیں بار بار اور جب بھی ہم فائر کرتے ہیں پیچھے سے پاکستانی پاک جاتے ہیں پھر ان کو کٹھا کر کے لاتے ہیں اور یہ خاص طور پر لمبے والا ٹریک سوٹ والا ہے میں نے اس کو بولا کہ یہ ٹریک سوٹ والے کو ہی ٹارگٹ کرنا ہے وہ یہ میرے کو آفسر لگ رہا ہے اب ڈو اور ڈائی کا سوال پیدا ہو گیا ان کی مقلیٹیز ہو رہی تھی پر یہ آفسر جو بار بار میں نے اس پال کو بولا کہ یہی ایک ٹائم آیا ہے آپ کا ہماری عزت کا ہمارے دیش کا یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اور آپ کو نکل کے باہر یہ جو ٹریک سوٹ ڈالا ہے لمبے والا اس کو مارنا ہوگا دو آدمی اس نے لیے بینٹ لگایا اس نے تین آدمی کو مارا اور دس گز سے ان کو شوٹ کیا جو ہے یہ لمبے ٹریک سوٹ والا ٹریک سوٹ والا جو آفسر جو میرے لئے آج سے اس میں آفسر تلگ رہا تھا جہاں بھی اب اس کو مارا تب سے اس اٹیک پیٹر اوٹ ہو گیا اور دیرے 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 کر کے ہم نے آگے بڑھنا شروع کر دیا اور دوبارہ ہم نے سارا ایریا کیپچر کر لیا ہماری جیت ہوئی اور ٹائگر ہیل ہمارے قبضے میں پوری طرح آ گیا ایک آپ نے مجھے واقعہ سنایا تھا سر اس جوان کا جس کو آپ نے آپ نے ان سے بات کری تھی جوان پاکستانی جوان تھا جس کو ہم نے کیپچر کر رہا تھا اس کی کیا سٹوری اثر ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس سٹوری پر جاؤں جے میں کو اس افسر کی ایک سٹوری اور بتانے دو جے جو میں بول رہا ہوں کہ بار بار افسر آتا تھا آگے جے میں نے اس کو سیولی انپورٹرز کو بول کے میں نے سب کو باقیوں کو ان کی باڈی عزت کے ساتھ دبا دی جے اس افسر کی باڈی کو میں نے بولا کہ نیچے لاؤں یہ جو ٹریک سوٹ والا تھا؟ یہ جو ٹریک سوٹ والا تھا؟ نیچے جب باڈی لائے تو میں نے اس کی جیب بغیرہ ساری اس کے نکالے ان کے جتنے بھی لیٹس تھے ان سے میں نے کو پتا چلا کہ اس کا نام کیپٹن کرنال شیر خان ہے کیپٹن کرنال شیر خان؟ میں نے لڑکوں سے پوچھا کہ کیسے انہوں نے بولا کہ سر اس لڑکے اس نے بڑی بہادری کے ساتھ لڑا ہے ایٹ سکھ والا نے بولا سر؟ ایٹ سکھ والا نے بولا بڑی بہادری سے لڑا ہے وہ میرے کو پتا تک ہوں بار بار میں بول رہا تھا کہ اس کو مارو اس کو مارو یہی لڑکا جو ہوتا ہے یہ سٹوری ہے سر یہ جو ٹریک سوٹ والا تھا وہ کیپٹن کرنال شیر خان تھا اور اس کی تریف خود ایٹ سکھ والے کر رہے ہیں کہ بڑی بہادری سے پاکستانی افسر اور میں نے اس کے میرے اقدام میں نے جیوسیس اپنے بات کی میں نے بولا کہ یہ جو بہادر ہے اس نے بڑی بہادری سے لڑا چاہے کچھ بھی ہو ہمارا دشمن ہے میں ایک چٹ اس کے جیب میں ڈالنے لگا ہوں اس کی سائیٹیشن لے کے کیا بات اصل ہے اور وہ سائیٹیشن میں نے صرف یہ لکھی کہ کیپٹن کرنال شیر خان آف ٹویل این ایلائی ہز فورٹ ویری بریو لی اور ہی مست بی گیون اس ڈیو رکنیشن میرے کو بہت خوش ہوئی جب میں نے پتا چلا اس کو نشانے حیدر جو پاکستان کا سب سے بڑا ہواڈ ہے وہ دیا گیا اور اس کے فادر نے آرمی کو تھینکس کیا یہ فرق ہے ہمارے اور پاکستان آرم میں بری ویل سید سر یہ تو تھی کہانی کیاپٹن کرنال شیر خان کی جس کی بہدوری کی تاریف ایٹ سیکھ نے بھی گری آپ نے بھی گری آپ نے بھی گری آپ نے اپنے آج سے سائیٹیشن لکھا جیو سی صاحب سے بات کر کے ایک وہ بھی سٹوری ہے سر وہ جوان جو تھا جو پکڑ میں آیا تھا محمد اشرف اس کا نام تھا یہ ایک دراس ایریے میں ایک زندہ جو پکڑا گیا تھا پاکستانی پاکستانی اس کے پاہوں میں گولی لگی تھی جب اس نے میرے کو بریڈی کی ڈیس میں دیکھا تو وہ رونے لگا ہوں چھو چھی ہو ہو میں نے اس کو پنجابی میں سیدھا بولا میں کہا محمد اشرف کی گال ہے جے روندہ کیوں پہاں اور ہی سیڈ کے جی مینوں پہلی گال ہے اسی کمانڈر کوئی ویکھے ہی نہیں زندگی دوسری گال ہے انہ نے مینوں دسیہ سی چلن لگے کہ کافر کو پانی نہیں پینا انہیں نامی بہت سیہ دے کے مار دی پوری غلط انفرمیشن دے رکھی تھی ان کو ایسے تو وہ فکر نہ کر انہوں سے ٹھیک کریں گے اور واپس پی جاں گے وہ کہندہ میں واپس نہیں جانا جاؤں گا میں کہا کیوں کہندہ میری یہ سات پہنانے اور جب میں واپس کیا ہوں انہوں نے مار دے یہ تھی بہت ایک تو سر آپ کی کارنل مستافر سے بات ہوئی تھی سر ہاں ایسے ہوا کہ اگلے دن نہیں اسی دن شام کو یہ لڑائی کے انتم دور پہ سر میں کہا میری بات کراؤں جب میں بات کی میں کیا کیا بات ہے کہ بولو اس نے بولا کہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے میری آرٹ میری بلوچ ہے بلوچ سرجمنٹ کا یہ فیل مارشل مانک شاہ کی بلوچ سرجمنٹ ہے اچھا انہوں نے فیل مارشل مانک شاہ کا حوالہ دیا انہوں نے کبھی کمان کیا تھا کبھی تھے اور میں صرف یہ میری گزارش ہے کہ آپ سے اور ایک کوجن فینٹری آفسر ہونے کی بجائے یہ دور پہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری بوڈیز آپ کے پاس پڑی ہیں جس میں کہ میرا خیال کوئی آدمی زندہ بھی ہے تو یہ بوڈیز جو ہیں میرے کو واپس چاہیئے میری عزت کا سوال ہے میرے ایک دم دماغ میں آئے میں نے اس کو بولا کہ مصطفہ اگر میں آپ کو بوڈیز واپس کرتا ہوں آپ میرے لئے کیا کروں وہ نے بولا کہ میں سر پیچھے چلا جاؤں گا گلتاری کی طرف بورڈر کے لائن لسی کے پیچھے جو ہمیں محکم ملا کہ ابھی چھوڑ کے جانا نہیں آپ کو ٹیک نہیں کرنا پڑے گا اور میرے آدمی بھی سفر نہیں کرے گا ہم نے آپ کی ضرور دیکھ لئے میں کیا گوڈ چلو اچھا ہے پر میں کیسے مان لوں کہ آپ پیچھے جلے جاؤں گے میں آپ کا بات کا بھروسہ کیسے کر لوں کیسے بھروسہ کروں کہتا سر میں پتھان ہوں میں گوڈ مصطفہ آپ پتھان ہوں تو میں بھی صدار ہوں آپ کی بوڈیز مل جائیں گی کل وہ شرط یہ ہے کہ آپ اپنے پورے عدب کے ساتھ ان بوڈیز کو ڈیڈ بوڈی میں کیسے لینے ہوگے کیسے ریپ کر کے گنی بیگز میں ریلیم میں نہیں آپ پروپر سٹیچر کے ساتھ پروپر فلیگ لے کے آوگے پروپر لیڈرسٹ ہوگے مارچ کر کے آوگے آپ نے بوڈیز کو سروٹ کروگے ہر سٹیچر کو پورے ڈرل کے ساتھ لے کے جاؤگے سولجر ہے سولجر ہے دشمن کا ہے دشمن کا کسی کا بھی ہے پروپر لے کے جانا ہے ان کی بید بھی ہے ایک قصہ آپ باتا رہے تھے کپٹن وکرم باترا کپٹن وکرم باترا جب ویلی میں تھے کشمیر میں فرم صورت اوپسر سولجر کے ساتھ مجھے کپٹن وکرم باترا کپٹن وکرم باترا جو سولجر ہے سر تو میں اس کو بلاؤں تو وکرم بطرہ آ گیا میں نے بولا کہ سن کیسے ہو گیا میس اسے زر ایسے میس ہو گیا میں کہا کوئی گات پات نہیں یہ نئے ہو آپ سیکھ جاؤ گے بس ڈریل ایسے کرنی کہ آگے سے میس نہیں ہوندے نا کسی جے بات گئی تھوڑی دن با دی ہمارا کارگل کا شروع آ گیا جے اور تھرٹین جیک ریف کو مہر کو بیجنا پڑا کارگل میں لڑائی پہ سر لڑائی پہ سر یہاں پہلے پلٹن آگی جے جب ہم نے چائے پی کے پلٹن جا رہی تھی سر اس اب میرے سے ہاتھ ملا رہ رہے تھے آفیسز جب جلے گے تو لاسٹ میں وکرم بطرہ رہ گے وہ سب سے یانگستا سر یانگستا تو وکرم بطرہ آیا ہے میرے پاس سر میں ابھی جا رہا ہوں لڑائی کے لیے پر میں آپ کو ہی کشورس دے کے جا رہا ہوں اس بار میں مس نہیں کروں کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر ایکسلنٹ وہ بھی ٹائگر تھا سر بہت 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 بڑا ٹائگر تھا سر بہت 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 اگر میں کہتا ہوں اس کو دو بھی پرنویر چکر دیتے تھے کام تھا دوستوں بریگڈے باجوا صاحب ہمارے ساتھ تھے ہم نے ان سے بات کری انہوں نے کئی قصے سنائے لیکن ہر ایک قصے کا ایک مول تھا ایک بندو تھی ایک پوائنٹ تھا اور پوائنٹ یہی تھا کہ جو موریلیٹی ہے بھارتی سینہ کی وہ اتنی سالیڈ ہے کہ ہماری اصلی طاقت موریلیٹی ہے ہتھیار بلکل ہر ایک فوج کو ہتھیار چاہیے ٹریننگ یہ سب چیز انفرسٹرکچر یہ چاہیے لیکن جو طاقت موریلیٹی دیتی ہے آپ دیکھئے بھائل ہیں ان کی چیخیں عوام ہیں خود کے فوجی گھائل ہو گئے خود کے فوجی شہید ہو گئے باروت پھٹ رہے گولیاں چل رہی ہیں اس کے بیچ میں ایک بھارتی سینہ کا افسر کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں یہ جو پاکستانی ہے پاکستانی افسر ہے جس کا نام ہے کیپٹن کرنیل شیر خان یہ بلکل اپنے نام پہ کھڑا ہوتا ہے شیر کی طرح لڑا ہے تو کیا ہوا اگر میرے خلاف کھڑا ہوا ہے میرے جوانوں کے خلاف کھڑا ہوا ہے لیکن اس نے اپنا فرض نبھا بھائی میں اس کا ریکمینڈیشن لکھ کے دوں گا اور بریگیڈیا باجوا کے ریکمینڈیشن پہ ان کو پاکستان کا جو ہائیسٹ آنر ہے گیلنٹری کا وہ ملا دوستوں یہ کہانی صرف بریگیڈیر ایم پی ایس باجوا کی نہیں ہے یہ کہانی ہے بھارتی سینہ کی کارگل کی جو انٹروجن ہوئی ہے اس کے باہر میں پلان پاکستانیوں نے زب بنایا جب جنرل پرویز مشرف چیف بنے انہوں نے اپنے چیف بننے کے بعد میں دو تین اپنے جو خاص کانفیڈینٹ آفیسر سے ان کو الگ الگ پوست میں لگایا اور پھر اس کی تیاری شروع کی پلاننگ دی اور بیچ میں پھر پیٹرول بھیجنے شروع کیے کوئی مارچ اپریل میں اور جب پرائم میریسٹر نواز شری پاکستان کیا پرائم میریسٹر نے ہمارے پردان منتری شری اٹل بھیاری باجپائی کو لاہور میں بلایا تھا لہور ایگریمنٹ سائن کرنے کے لیے تو اس وقت یہ کاروائی شروع ہو چکی تھی اور سو اس لیے یہ کہنا سہی ہے کہ it was a betrayal political betrayal تو بالکل ہی تھا اور ملٹری کی طرف سے ایسی تیاری جو کر رہے تھے اس کے بارے میں پاکستان کی فوجوں نے پاکستان کی پولیٹیکل اتھاریٹی کو پر اپنے پرائم میریسٹر کو بھی پورا کانفیڈنس میں نہیں لیا اور یہ بات خود نواز شریف نے خود مانی ہے پاکستان فوج کو ہمیشہ یہ سننا پڑتا ہے اپنی دیش میں کہ انہوں نے سیاچن میں کوئی مقابلہ نہیں کیا اور انہوں نے چھوڑ دیا اور پرویز مشرف خود وہاں پر ایک دفعہ برگیڈ کمانڈر تھے تو انہوں نے کوئی کوشش کی کوئی اٹیک کرنے کی اور سب میں وہ فیل ہو گئے تو وہ سیاچن کا ریونج کرنا چاہتے تھے دوسری بات وہ سمجھتے تھے کہ اگر انہوں نے یہ علاقہ دراست کا اور کارگل کا علاقہ اگر انہوں نے قبضے میں کر لیا تو جو ہماری لائن آف کمیونکیشن ہے جس کے اوپر ہم لوگ بہت نربھر ہیں شریف نگر سے لے کر لے تک تو اس کے ٹوٹ جانے سے سیاچن بھی اور کئی اور ایریات بھی ان کے قبضے میں آ جائیں گے تو اس لیے انہوں نے اس کا پلانٹ بنایا کارگل کی لڑائی کے اندر ایک یقین میں نے دلایا تھا اپنی فوج کو اور اپنے دیشواسیوں کو بھی کہ جو بھی لوگ کیجولٹی جن کی ہوگی تو ان کی باڈی کو ہم لوگ ان کے گاؤں میں اپنے شہر میں پہنچائیں گے ان کے رشتداروں کے پاس تو اس بائدے کو نبھانے کے لیے ضروری تھا کہ جب بھی کوئی کیجولٹی ہو تو اس کو ہم جلد سے جلد ان کے گاؤں میں اور ان کے پریوار میں پہچانے کی کوشش کرتے تھے اور زیادہ تر باڈیز جو تھی وہ دلی سے ہو کے گئی جس کو میڈیا نے دیکھا اور کیونکہ یہ میڈیا میں روزانہ ریپورٹیں آ رہی تھی تو دیشواسیوں میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کافی روش تھا اس بات کے اوپر اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کارگیل کی لڑائی پہلی ٹیلیویجن وار بھی اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ ٹیلیویجن ہر ایک جگہ کے اوپر موجود تھا ہمارے جو آفیسرز ہیں خاص کر ینگ آفیسرز وہ ہمیشہ ہی فرنٹ میں لیڈ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ہماری جو آفیسرز کی کیجولٹیز ہوتی ہیں نہ صرف کارگیل وار میں پر پہلی لڑائیوں میں بھی وہ باقی دیشوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں اتنا جوش ہوتا ہے ان آفیسرزوں کے اندر اور اتنی وہ لیڈرشپ کی اپنی پرواہ کرتے ہیں اور اس کو اپنی لیڈرشپ کو پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس لیے وہ سب سے آگے بڑھ کے اور جاتے ہیں اور گولیوں کے شکار بنتے ہیں میں اس کے لیے نہ صرف ان آفیسرز کو خاص کر ینگ آفیسرز کو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی کاروائی کرتے ہیں اور بہت اچھے سولجرز ہیں اپنے سب ساتھیوں کو جنہوں میرے ساتھ میں تھے کارگیل کے یود میں ان کو اپنے سلوٹ کرتا ہوں اور جو فیملیز جنہوں نے اپنے بیٹے کھوئے ہیں وہاں پر لڑائی کے دوران میں تو ان کے لیے ہماری بہت سانب ہوتی ہے میں بہت یاد بھی کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے جتنا بھی ہم کر سکیں وہ کم ہے انہوں نے جو سیکریفائس کیا ہے اپنے بچوں کے ساتھ میں وہ ہم کبھی بھولا نہیں پائیں گے اور دیشواسیوں کو بھی یہ کبھی بات بھولنی نہیں چاہیے موسیقی